بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ٹوپک میں نے دیا گیا ہے وہ ہے کہ علیگر کے مسلمانوں کی جو معاشی حالت ہے وہ کس طرح کی ہے اس کو پھر کئی سب ٹوپکس میں ڈیوائیٹ کیا گیا ہے تو ایک ایک کر کے ہم اس کا انشاءاللہ جائزہ لیں گے اگر ہم سیکٹورل ڈیویجن کی بات کریں کہ علیگر کے مسلمان کس کی سیکٹر میں بزنس کرتے ہیں تو اس میں اگری کلچر سیکٹر بھی آتا ہے اس کے علاوہ مینو فیکچرنگ سیکٹر میں علیگر کے مسلمان بزنس کرتے ہیں سروس سیکٹر کے اندر بھی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے پروفیشنس ہیں جیسے ایڈیوکیشن ہے اور اس کے علاوہ بھی ہیں جیسے کہ کچھ سے لوگ میڈیسنس کا بزنس کرتے ہیں یا اور دیگر بزنس ہیں اگر پروڈک کی بات کریں تو اگری کلچر سیکٹر کے اندر جو مسلمانوں کا کاروبار ہے وہ فروٹ کا کاروبار ہے اور اور الحمدللہ علیگر میں ایک فروٹ مارکٹ ہے جو کی پوری طرح سے لگ بھگ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے اس کے علاوہ گوشت کا کاروبار علیگر میں مسلمانوں کے پاس ہے اور کئی فیکٹریز ہیں اور بیکری پروڈکٹ میں مسلمان علیگر میں آگے ہیں غیر مسلمین کے مقابلے میں منفیکچرنگ سیکٹر کی لوگ بات کرتے ہیں اور علیگر اسی کے لیے پہچانہ بھی جاتا ہے تو اس میں لاکس کے بارے میں ہم جانتے ہیں بلکہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ علیگر کا جو تالے کا کاروبار ہے وہ ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے اس کے علاوہ بیلڈرز ہارڈویر ہوتے ہیں جیسے کی کھڑکیاں یا جو گھر کے دروازے ہوتے ہیں اس میں لگنے والا جو سامان ہوتا ہے لوہے کا پیتل کا یا جستے کا وہ علیگر کے اندر بہت اچھی کونٹیٹی کے اندر تیار ہوتا ہے اس کے علاوہ کانپور علیگر سے بہت اچھی سپلائی ہے کچھ پروڈکٹس کی جو کی گھوڑی کی زین میں لگنے والا سامان ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سیڈلری کے پروڈکٹس یہ علیگر میں بہت اچھی کونٹیٹی میں تیار ہوتا ہے اگر ہم سرویس سیکٹر کی بات کریں تو علیگر کے اندر ریٹیل کے بزنیس ہیں مسلمانوں کے اور ٹریڈنگ ہے ٹریڈنگ کو علیگر میں جنرلی سپلائی کے نام سے جانا جاتا ہے حالانکہ اس کا جو صحیح ٹرم ہے وہ ہے سپلائی چین منیجمنٹ موبائل ریپیرنگ کا علیگر کے اندر اچھا کاروبار ہے مسلمان اس کے اندر بہت زیادہ آگئے ہیں دوسری قوموں کے مقابلے میں ایڈوکیشن سیکٹر میں علیگر میں اسکولز ہیں کالیجز ہیں اور کوچنگ سینٹرز ہیں اور جو دوسری سیکٹرز ہیں اس میں ایرشا کا ایک بڑا جو سیگمنٹ ہے وہ مسلمان چلاتے ہیں اس کی منفیکچرنگ کا بھی ہے اور اس کو چلانے کا بھی ہے ڈرائیوینگ کا بھی ہے اسٹیشنری کا بزنس ہے مسلمانوں کا اور کیمیکلز کا بزنس ہے جو ہی لوگ اندرسٹری کے اندر سپلائی ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ علیگر کے مسلمان بہت سارے سیکٹرز میں بزنس کرتے ہیں الگ الگ طرح کے سیکٹرز میں ان کا کاروبار ایکڈی کلٹر سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو ایک پرسینٹ سے کم مسلمان اس کاروبار کے اندر ہیں اور ایڈیوکیشن سیکٹر کے اندر بھی ایک پرسینٹ سے کم مسلمان انوالو ہیں لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں منفیکچرنگ سیکٹر کی تو اس کے اندر مسلمان جو ہیں اسی پرسینٹ سے زیادہ ہیں یعنی تالے کا بلڈر سارڈوئر کا یا موبائل یا ریپیئرنگ کا جو کاروبار ہے اس میں اسی پرسینٹ سے زیادہ مسلمان بزنس کرتے ہیں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ منفیکچرنگ سیکٹر کے اندر جہاں کی اسی پرسینٹ مسلمانوں کا ہولڈ ہے وہاں نبھے پرسینٹ سے زیادہ مسلمان لیبر کلاس کے اندر ہیں تو بات ہو رہی تھی منفیکچرنگ سیکٹر کی جس کے بارے میں الیگر جانا جاتا ہے اسی فیصد سے زیادہ جو مسلمان ہیں وہ منفیکچرنگ سیکٹر میں انوالو ہیں کسی ایڑا کسی طریقے سے چاہے ان کا سپلائی چین منیجمنٹ کا بزنس ہو کے تعلق سے یا پھر منفیکچرنگ کا بزنس ہو ڈائریکٹ انوالو ہیں تعلق اقار خانے ہیں یا سیڈلری کا بزنس ہے یا پھر کوئی دوسرا جیسے ہینڈلز ہیں دروازو کے یا پھر ایلڈروپس وغیرہ ہینڈلز یہ سب بنتے ہیں تو ایک بڑی تعداد ہے اسی فیصد اگر کسی میں انوالو ہیں الیگر میں پانچ ہزار سے زیادہ چھوٹی یا بڑی یونٹس ہیں منفیکچرنگ سیکٹر کی دوسروں کے بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کریں گے دوسرے سیکٹر کے بارے میں کیونکہ اسی فیصد تعداد اسی سب منسلی کے اور یہاں کام کرنے والے نبی فیصد جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں نبی فیصد بھی میں کم کہہ رہا ہوں کچھ لوگ کا اندازہ ہے کہ نائنٹی فائی پرسکنٹ سے زیادہ مسلمان کام کرتے ہیں اور لیبر کلاس کے اندر وہ ہیں اب ایک نٹشیل میں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ الیگر کے مسلمانوں کی ایکانومی کنڈیشن کس طرح کی ہے ایکانومی کنڈیشن بزنیس کنڈیشن سے تھوڑی سی الگ ہوتی ہے بزنیس کنڈیشن ایکانومی کنڈیشن کا ایک حصہ ہوتا ہے اگر ہم صرف بزنیس کی بات کریں تو ایک بڑا ہمارے سامنے پرویو نہیں آتا مسلمانوں کا لیکن اگر ایکانومی کنڈیشن کی بات کریں تو اس کے اندر بہت سارے سیجمنٹ شامل ہو جاتے ہیں جیسے ایڈوکیشن بھی اس کے اندر آ سکتی ہے مسلمانوں کے آپس کے معاملات اور غیر مسلمین کے معاملات بھی ایکانومی کنڈیشن کے اندر شامل کر سکتے ہیں تو جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں ایکانومی کے وہ مسلمانوں کے تعلق سے بہت زیادہ گراوٹ محسوس کرتے ہیں جیسے کی ہائی انڈیپٹڈنیس یعنی مسلمان بہت زیادہ قرضے میں ڈوبا رہتا ہے الیگر کا اور یہ بات کر رہا ہوں میں الیگر کا جو میٹروپولیٹن ایڈیا ہے اور خاص طور سے جو الیگر ساؤتھ ہے جو ریلوے لائن سے اس سائٹ کا علاقہ ہے جس کو ہم سیٹی بولتے ہیں حالت یہ ہے کہ اگر آپ کھول شو راہ پر جائیں تو وہاں جو سونار کی دکان ہے وہ مسلمانوں کی عورتوں سے سونا گریوی رکھ لیتے ہیں اور دس دس بیس بیس سال اس کو گزر جاتے ہیں انٹریس دیتے ہوئے اور وہ کبھی بھی اس سے واپس چھڑا نہیں پاتے حالت یہ ہو گئی ہے دوسرا انڈیکیٹر ہے نیگیٹیو سیونگ ریٹ یعنی جو سیونگ ریٹ مسلمانوں کا ہے الیگر کے اندر ایک بڑی تعداد کا وہ نیگیٹیویٹی کے اندر ہے تو ظاہر ہے جب وہ قرضے میں ڈوبے رہیں گے تو سیونگ ریٹ کون کا نیگیٹیو ہو گئی اس سے بچنے کیلئے کیا کرتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی لوٹیز ڈالتے ہیں کمیڈیز جس کو بولتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پھر اپنا کردہ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ انیمپلائیمنٹ کا ریٹ الیگر کے اندر بہت زیادہ ہے یعنی لیبر کلاس لگی ہوئی ہے کارخانے کے اندر لیکن اگر رات کو آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انیمپلائیمنٹ ریٹ کتنا ہے دن میں بھی آپ جائیں گے تب بھی اندازہ ہو جائے گا نوجوان نسل پوری سلگوں پر گھومتی رہ دی ہے کارخانوں میں بھی اس کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے یا پورے شہ دن کام نہیں ملتا چار یا تین دن ہی اس کو کام مل پاتا ہے almost zero financial net worth یعنی جو ان کی total worth ہوتی ہے مسلمانوں کی یعنی نہ تو ان کے پاس اپنا مکان ہے مکانیں تو بہت چھوٹا ہیں اور اگر ہے بھی تو اس کا کوئی استعمال نہیں کر پاتے تو net worth almost zero ہوتی ہوتی ہے under employment یعنی ایک آدمی ہے جو بہت زیادہ skillful ہے بہت زیادہ اچھے کام کر سکتا ہے لیکن اس کو اس طرح کا کام نہیں مل پا رہا اس طرح کے کام وہ کر سکتا ہے وہ teaching کر سکتا ہے لیکن کارخانے میں accountant بننے پر مجبور ہے وہ trading کر سکتا ہے لیکن اس کے پاس میں اچھا پیسہ نہیں ہے کاروبار کرنے کے لیے تو اس کو ہم بولتے ہیں under employment اس کے علاوہ جو labor class ہے آئیگر کے مسلمانوں کی اس کا utilization پوری طرح سے نہیں ہو پا رہا ہے یعنی کہ labor ابھی جو بات آ رہی تھی وہ تھی کہ unemployment کی degree اسی سے related یہ ہے labor جس طرح کی اچھے کام کر سکتی ہے اگر اس کو تھوڑی سی training دی رہا ہے تو وہ اس طرح کے کام اس کے لیے available ہے ہی نہیں تو اس کو مجبوری میں کچھ کم درجے کا کام کرنا پڑتا ہے اس کو بولتے ہیں under employment اور یہ صرف غیر پڑھے لکھوں کے ساتھ میں نہیں ہے بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ میں ہی بھی ہے اور یہ صرف علیگر کی حالت نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی یہ حالت ہے کیونکہ ان کو جو موقع ہیں وہ نہیں مل پاتے ہیں ابھی چار جو نیچے لال کلر سے لکھے ہوئے ہیں یہ بہت زیادہ متوجہ میں آپ کی چاہوں گا اس پر توجہ آپ دیجئے اس پر کہ high consumption expenditure اگر کسی بھی امت کی امت مسلمہ کی خاص طور سے ہم یہ بات کر رہے ہیں اگر ہمیں جائزہ لینا ہو کہ اس کی حالت کیسی ہے economic conditions کیسی ہے تو یہ مت دیکھیں کہ اس کا business کیسا ہے بلکہ دو indicator دیکھنے پڑھیں گے میں اس کو کہ اس کا consumption ratio کیا ہے اور اس کا جو household disposable income ہے وہ کتنی ہے علیگر میں جو labor class ہے وہ income بہت کم ہے اس کے باوجود غیر مسلمین کے مقابلے میں جو consumption اس کا ہے وہ بہت زیادہ ہے یعنی دو روپے ملے دھائی روپے خرچ کر دیئے اور جو disposable income ہے یعنی جو اس کو family پر income خرچ کرنی چاہیے وہ کافی لوگ ہے actually جب یہ سارے parameters count کرتے ہیں کہ اس کی income کم ہو رہی ہے اور expenditure زیادہ ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر یہ چیز تو ہمارے سامنے آئے گی کہ consumption expenditure اس کا زیادہ ہوگا اور household income کم ہے اس کی تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو reasons ہیں اس میں ایک particular reason یہ ہے کہ diversification of economic activities بہت کم ہے یعنی ایک آدمی پیدا ہوا علیگر کے اندر چھوٹے سے گھر کے اندر اس نے دیکھا وہاں lever بن رہا ہے صرف تالے کا یہ handles تیار ہو رہے ہیں اب وہ بچارہ بڑا ہو گیا اس کی شادی ہو گئی اس کے پھر بچے ہو گئے اس نے کچھ اور دیکھا ہی نہیں ہے اسی کام کے اندر وہ involved ہے ایک آدمی کارخانے میں اس کا کارخانہ ہے اس نے اپنے بچوں کو اسی طرح سے لگا رکھا ہے اور ایک آدمی ہے جو fruit merchant ہے اس کا کام یہی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ diversification business کے اندر بالکل بھی نہیں ہے same business لگاتار چلا رہا ہے جس بھی economy کے اندر یہ چھوٹے یہ صرف ایک group of people کی بات نہیں ہے پوری economy کی بات ہے کہ اگر اس کے business کا diversification نہیں ہوگا تو اس کی growth and development رکھ جائے گا سعودی عرب کا example ہمارے سامنے ہے سعودی عرب کی economy صرف تیل پر مجتمل ہے اور تیل بھی نہ وہ زمین سے نکال سکتے ہیں اور نہ اس کو اپنی مردی سے آسانی سے سیل کر سکتے ہیں تو کسی بھی economist نے کبھی بھی سعودی عرب کو developed nation کے اندر count نہیں کیا اتنا پیسہ ہونے کے باوجود کیونکہ اس کا sector وہی ہے بس ایک ہی sector ہے sectoral transformation اس کا نہیں ہے وہی رکا ہوا ہے اور جو last یہاں بات ہے کہ economic indicators کے اندر وہ یہ ہے کہ جو career options ہیں مسلمانوں کے پاس میلی گر میں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں پوری امت مسلمہ کے پاس بہت سارے options نہیں ہیں تعلیم کے تعلق سے دیکھے ہیں تو نیٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے پوری بھیڑ چلی جا رہی ہے اس کے پیچھے یہ بھی economy کا ایک indicator ہے کہ آپ اپنی education کو diversify نہیں کر پا رہے ہیں اگر education کو diversify نہیں کریں گے تو skills الگ-لگ طرح کی پیدا نہیں ہو پائیں گی اور اگر skills الگ-لگ طرح کی پیدا نہیں ہو پائیں گی تو پھر معاشی حالت بھی کم ضرور ہوگی تو یہ تو صرف economic طالع رکھا ہوا ہے اور بہت سارے الگ-لگ کے production ہیں اس کے اندر اور دوسرے پڑھلے میں سبزیاں رکھی ہوئی ہیں تو الگ-لگ کا جو مسلمانوں کا کاروبار ہے اس کی حالت یہی ہے یعنی جس طرح سے ایک سبزی کا بزنس ہوتا ہے اس کی کوئی بہت زیادہ value نہیں ہوتی صبح کو خرید کر کے لاتا ہے وہ شام کو sale کر دیتا ہے کچھ اس کے پاس پیسے بن جاتے ہیں تو سبزی کا پڑھلہ بہتر یہاں نظر آ رہا ہے الگ-لگ کے hardware کے مقابلے میں یعنی کہ الگ-لگ کے مسلمانوں کی حالت معاشی حالت economy اس کے مقابلے میں تو خیر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اس کا ریزن کیا ہے سب سے پہلے ریزن ہے اس کا incompetent skills and older technology الگ-لگ کے جو مسلمان ہیں ان کے اندر جو skills ہیں میں نے کہنا کہ skills نہیں ہیں لیکن جو skills ہیں وہ کس طرح کی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کاروبار کرتے ہیں business skills اس کے اندر ہو سکتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے لیکن جو entrepreneurial skills ہوتی ہیں جس کو economy count کرتی ہے کہ واقعی میں یہ business skills ہیں یا نہیں وہ skills اس کے اندر نہیں ہوتی ہیں اب یہ ایک بڑا chapter ہو سکتا ہے کہ کس طرح کی skills ہونی شاہی ہیں کس طرح کی نہیں ہونی شاہی ہیں دوسری ہے non-effective managerial skills کارخانے کا مالک ہے اس کے اندر supervision کی skills بہت اچھی ہوتی ہیں ایک ساتھ سو لیبر کو وہ سمال سکتا ہے لیکن کیا وہ office کے اندر بیٹھ کر کے manager کی طرح سے کام کر سکتا ہے یہ بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے اس کا وہی انداز ہوگا labor class والا اس سے آپ بات کریں گے تو یہی کہے گا یہ لوگ اسی طرح سے سملتے ہیں اس کا مضبط ہے supervision skills اس کے اندر ہیں اچھا بزنس کرنے کی economy کو عروض پر لے جانے والی skills اس کے اندر نہیں ہیں knowledge of marketing experts کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو marketing نہیں آتی تو آپ business بھی نہیں کر سکتے آج کل تو زمانہ digital marketing کا ہے digital marketing کے نام پر ہم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ گر میں صرف ایک ہی grafer ہیں جو کی graphics designing کا کام کر سکتے اگر ایک نام لیا جائے تو اس کے علاوہ کوئی نام بھی ہمارے سامنے نہیں آتا لیکن جو business owners ہیں ان کے پاس تو یہ والی skills بھی نہیں ہوتی یعنی اپنے product کی marketing کس طرح سے کرنی ہے وہ ان کو نہیں پتا ہوتا اور یہ واقعی میں صحیح بات ہے sales کی اور negotiations کی skills ان کے اندر بلکل نہیں ہیں جو علیگر کے خریب میں market ہے ڈیلی سب سے بڑی market ہے تالے کی ہندوستانی یہاں کا پورا تالہ وہاں جاتا ہے 90% سے زیادہ تالہ وہاں جاتا ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا کاریگر آ رہا ہوگا بھی یعنی ان کے پاس اگر کوئی ساؤس ہنڈیا سے تالہ پرچیس کرنے کے لیے آئے گا تو وہ لوگ کیا کہیں گے کہ میرا بھی علیگر سے کاریگر آئے گا اور وہ مال لے کر کے آئے گا میں آپ کو دے دوں گا حالان کی یہاں پر وہ بوس ہوتا ہے تو نیگوشیئیشنز کی سکل اتنی کم ہے یعنی اپنے آپ کو وہ ریپریزنٹ بھی نہیں کر پا رہا اس این اونر اور یہ حالت ہو جاتی ہے اور ایک صاحب نے مجھے بتایا علیگر کی ہول سیل مارکٹ کے تعلق سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ علیگر کے لوگ تو چولے پر توا رکھ کر کے آتے ہیں اس کا یہ ریزنز ہیں سامنے والے کے سامنے کس طرح سے پیش کرنا ہے انکمپیٹنٹ سکلز دوسرا ریزن ہے ریسورس کاروبار کرنے کے لیے اس طرح کا پیسہ چاہیے ہم لوگوں کو وہ اتنا پیسہ ہوتا نہیں ہے اور جس طرح سے چاہیے اس طرح سے نہیں آتا ہمارے پاس میں ایک لاکھ چاندی رکھی ہوئی یہ گھر پر زمینے پر زمینے خریدی دار رہی ہیں لیکن ایکن ایکنومی میں اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی استعمال نہیں ہے سونے کو گرویر تو رکھ دیا جائے گا یعنی اگر ہمیں پانچ ہزار روپے کی ضرورت ہے تو دہ زار روپے کا سونہ گروی تو رکھ دیں گے لیکن اس کو پر بیاس بھی دے دیں گے جو نولیج حاصل ہو رہی ہے یعنی جو لوگ کاروبار کرتے ہیں 80% جو میں بتایا اور اس میں 90% سے زیادہ لیور کلاس ہے تو ان کے پاس جو نولیج ہے تھوڑی بہت جو سکول سے نولیج آئی اور جو نے ایڈوکیشن حاصل کی ہے وہ اتنی ایڈوکیٹ نہیں ہے کہ اس سے اکانومی کنڈیشن کو بہت زیادہ بہتر کر سکے اس کے بعد جو لیگل فریم ورک ہے ہمارے بزنس کا لیگل فریم ورک کی حالت یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ اپنے پروڈک پر جی ایس ٹی کتنا دینا ہے اٹھارہ فیصد دینا یا نو فیصد دینا ہے اٹھارہ فیصد دے رہے تو اس میں سے نو پرسنٹ کس کے پاس جائے گا اس کا دیویجن کس طرح ہوگا سب کچھ وکیلوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور وہ وکیل بھی ان کو کچھ بتاتے نہیں ہیں ایک انکم ٹیکس کمیشنر نے مجھے بتایا کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس آفیس میں بات کرنے کے لئے پہلی بات تو آتے ہی نہیں ہے پہلے جیسے میٹھائی وغیرہ دینے کے لئے آسکتے ہیں اس سے ریلیشنس اچھے بنتے ہیں اور جو تھوڑے بہت آتے ہیں ان کی حالت ہی ہوتی ہے دروازے کے بھارسی ایسے جھانکتے رہیں گے اور ہم ان سے کہیں گے اندر آئیں گے تو چپراسی کی طرح کھڑے ہو جائیں گے یہ حالت ہے تو ایسی کنڈیشنز میں ایکونومی میں کیا کنٹریبیوشن ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اور انیفیشنٹ ورک انوارنمنٹ یعنی فیکٹریز کے اندر جو انوارنمنٹ ورکنگ کلچر ہے وہ اتنا انیفیشنٹ ہوتا ہے کہ آدمی اگر ایک دن میں 90% دے سکتا ہے تو صرف 70% ہی دے پاتا ہے اور انوارنمنٹ کی بات یہ ہے ایک لیے ایک ٹوائلیٹ بھی نہیں ہوتا مسجد کا استعمال کرتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں تو ایکنومی ڈاؤن ہی ہوگی تیسرا جو ریزن ہے وہ ہے ایڈوکیشن ایڈوکیشن سب سٹینڈرڈ سکول ہم سب ہی دانتے ہیں اس بارے میں سکول میں ایڈوکیشن بات بہت کم بچے رہ رہ راتے ہیں ہم سب ہی ریپورٹ آئی تھی کس طرح ہم ہم کنٹریبیوشن اور زیادہ کم ہے ٹیکنیکل نولیج جس پر ہم پھولے نہیں سماتے ہم ہمارے مسجدری بہت اچھے ہوتے ہیں وہ مسجدری آج جو اچھے ہیں نویڈا کا مسجدری دس سال پہلے اتنا اچھا تھا یہ حالت ہوتی ہے اور جو سینٹر سوف ایکسیلنس ہیں جہاں سینٹر ہمارے فائدہ اٹھاتے ہیں ہم لوگ وہاں کبھی نہیں جاتے ہیں بلکہ اس کا نام بھی بتا نہیں ہوتا ایڈریز بھی بتا نہیں ہوتا ایک مرتبہ میں گیا تھا نس سی اندر تو ڈگر سو لوگوں میں صرف ایک مسلمان تھا حالان کی جو پریزنٹیشن دینے والے سارے MBA department کے لوگ سب مسلم تھے لیکن جو فائدہ اٹھانے والے تھے 148 نون مسلم اور مسلم مسلم پھر کیسے کام چلے گا ریزن نمبر فور کیا ہے ایکسیسٹم ورکنگ کا ایکسیسٹم میں اس ایکسیسٹم کی بات نہیں کرتا کہ پیر پودے لگانے والی جو ورکنگ ایکسیسٹم ہے وہ بہت اچھے نہیں ہم لوگ کے جیسے علیگر میں ایک word اس سننیں گے پٹیا کلچر ہوتا ہے علیگر میں نالیاں چوڑی چوڑی ہوتی ہیں کیونکہ اوپر کوٹے سائیڈ پر بیٹھ جاتے ہیں شام کو تبادلائے خیال کرتے ہیں میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا کیونکہ گھر میں جگہ کم ہوتی ہے لیکن وہ پٹیا کلچر اتنی زیادہ مشہور ہے کہ اس میں سب کچھ بھول جاتے ہیں یعنی کوئی پروڈکٹیو کام نہیں رہتا اب چار چار پانچ پانچ گھنٹے وہاں لگا رہے ہیں بیٹھ کر کے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کچھ لیکن ایسا نہیں ہوتا جو ورک پلیس ہیں جیسے میں نے بتایا پولویشن بہت زیادہ ہوتا ہے کچھ جگہ تو سیویل انجنیر ڈیپارٹمنٹ نے ریسرچ ہیتی زمین کے اندر کیاڈمیم تک بہت زیادہ حرم ہوتا ہماری نالیوں کے مجدور طبقے سے اور انتقال ہو چکا ہے اسی ویرہ سے کیونکہ وہ بفنگ کا کاروبار کیا گر پہ پہ چمکانے کا کاروبار ہوتا ہے لوہے کو کچھے جو سٹریپ ہوتی ہے لوہی کی اس کو چمکانے کا کام ہوتا ہے اس کو بفنگ بولتا ہیں پولیشنگ اس کو آم جبان میں کہتا ہیں ان کے سارے سو روپے ہفتہ ملیں گے بارہ سو روپے ہفتہ ملیں گے کام کرنے کے اس میں آدمی کیا کرے گا پھر سارے بچوں کو جھوگ دیتا ہے چلو اٹھارہ سو ملٹی بلائٹ بائی فائی نوہزار روپے ہفتہ آئے لیکن ایسا ہوتا نہیں کیونکہ چار یا پانچ دن ہی کام کا کاروبار کر رہا ہے کوئی اس میں کانٹریبیوشن نہیں ہے دو فیکٹریز ہیں دونوں مسلمانوں کی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کاروبار سے لیکن integration نہیں ہے تو جب cooperation نہیں ہوگا تو economic indicators down ہی آئیں گے اب نہیں آئیں گے اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے یعنی کارخانوں کا جو نظام ہے ان کی کوئی تنظیم نہیں ہے اپنی قائدے کے ساتھ میں labor کی کوئی تنظیم نہیں ہے کوئی ویائپار سنگٹن سے ان کا جڑاؤ نہیں ہے کسی بھی طرح کا اور political leadership کی تو ہم جانتے ہی ہیں کس طرح سے weak ہے ہمارے ریزن نمبر فائی خود ایک economic ریزن ہے پاورٹی کا vicious circle بنتا ایک آدمی غریب بھر میں پیدا ہوا غریبی اس نے دیکھی اس کے پاس resources نہیں ہے development کے لیے پھر وہ غریبی مر جاتا ہے پھر اس کے بچے اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں تو ایک vicious circle بنا رہتا ہے غریبی کا البتہ کچھ لوگ نکل جاتے ہیں کبھی لیکن اس کے reasons ہوتے ہیں نکلنے کے بھی ایسی کوئی نہیں نکل ہوتا ایک چیز یہ ہے کہ selection of high risk career یعنی جو لوگ select کرتے ہیں اپنے career کو وہ ایسا career select کرتے ہیں جس میں risk بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی ایک آدمی نے selection کیا کہ وہ builder بن جاؤں گا کیونکہ اس کا dose builder ہے اب asset تو اس کے پاس ہے risk بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر اس نے زمین خرید لی کوئی لینے والا نہیں ہے ان سے flats بنا دی کوئی خرید نہیں ہے career entrepreneurship بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے یعنی آپ کے عدو profit ہوگا یا loss ہوگا اور loss کے چاند زیادہ ہوتے ہیں جب آپ کے پاس پورے resources نہیں ہوتے تو اس لئے بہت زیادہ ہے risk career choose کرنا بڑا نقصان دے لگر کے لوگوں کے لئے unbalanced income expenditure ratio یہ بات پہلے بھی آگئی تھی یعنی جو income کم ہے اور خرچے زیادہ ہیں تو یہ بہت بڑا economic factor ہے ہماری economic condition پر پورا ایک market ہے شادی گھروں کا شہر کے اندر بہت بڑے شادی گھر ہیں اس میں سے کافی non muslims ہیں تو ہم لوگ پوری زندگی پیسہ کماتے ہیں اور اس کو دے آتے ہیں دو میٹ کے اندر اپنا gold گھر بھی رکھ کر کے اس کو دے آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی لوٹری ڈالیں گے کمیٹی ڈالیں گے اس کو دیں گے دا کر تو اس سے کیا ہوگا کہ non productive activities میں ہمارا بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے جس میں شادیاں ہیں رات کو دیکھیں اوپر گوٹ پر جائی آپ تو آپ دیکھیں گے ریسٹورنٹ میں بہت زیادہ بھی ایک آدمی روپے اپنے دوستوں کے ساتھ خرچ کر دے گا لیکن اپنے گھر پر اتنے پیسے نہیں دے گا اور یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کوئی ہوائی بات نہیں ہے یہ بلکل ایسا ہوتا ہے ایک آدمی روز آنا دو پہر کو کھانا کھاتا ہے پانچ شے روٹیا کھاتا لیکن گھر پہ اس کے بچے بھی لگتے رہتے ہیں تو یہ کنڈیشن ہو گئی ہیں ہم لوگوں کی نون پروڈکٹیو اکٹیوٹی ٹیز کے اندر پھر اس کا سولوشن کیا ہونا چاہیئے سولوشن آپ سبی کو معلوم ہے صرف یہاں پر ایک یاد دہانی ہے ایجوکیشن اور ٹریننگ اس پر ہمیں بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے صرف الیگل کی بات کر رہے ہیں اس لئے خاص طور سے یہاں پر لیکن پورے اندوستان کی یہ کہانی ہے کاؤنسلنگ اور گائیڈنس سینٹر بنانے چاہیئے اب کوئی بھی تنظیم بنائے یا بہت ساری تنظیمیں مل کر کے جب اس کی لینانس ہوگی تو پھر کار کھانے مجبور ہو دائیں گے اس کو سہی سیلری دینے کے لیے سہی ویجز دینے کے لیے جب ویجز اس کو سہی ملیں گے تو اس کا لائف سٹینڈر بڑھے گا اپنے بچوں کو پڑھا سکے گا اور پھر یہ بسیس سرکل بنے گا گروہ چیزیں کچھ دن پہلے ڈی ایم نے میٹنگ کی تھی شہر کے کاروباریوں کو لے کر کے یہ الیگر پبلکی سکول کے پاس میں ایک سینٹر کھلا ہے حیبیٹیٹ سینٹر وہاں پر کوئی مسلمان اس کے اندر نہیں تھا ایک بھی مسلمان اس کے اندر نہیں تھا بجے کیا تھی ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ اس طرح کے پروگرامز بھی ہوتے ہیں پتا ہی نہیں تو پتا کیسے ہوگا ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو پتا لگوائی جائے سینٹر ہم بنا سکتے ہیں اس کے لیے وہاں گورنمنٹ سے کونٹیکٹ رہے ہیں وہ ہمارے پاس انفورمیشن کلیکٹ ہو اس کو ڈسبرز کیا جائے پہ بہت آسان طریقہ ہے اس کو ڈسبرز کرنے کے چھوٹے بچے سے لے کر ہائر ڈگری تک ہمیں ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے گورنمنٹ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس پر جا کر خرچ کریں اس میں انفیس کریں اگر یہ کام ہم نے آج نہیں کیا تو پھر بیس سال تک کنڈیشن ایسی رہنے والی ہے ریمیڈی نمبر ٹو اسپیشل سینٹرز فو مینیجری مارکیٹنگ ایکسیلنس ابھی تک ہم نے ایک جنرل بات کی لیکن جو ہم نے بات تھوڑی دیر پہلے آئی تھی کہ مینیجری سکلز ہمارے اندر نہیں جن کے پاس جو اور بزنس کرنے کے لیے اپنے کاروبار کو اچھی طرح سے سمال اگر مارکیٹنگ اچھی نہیں ہے اب زمانہ صرف مارکیٹنگ کا نہیں ہے اب زمانہ ہے holistic مارکیٹنگ کا یعنی فائننس کو بھی مارکیٹنگ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے آشکل کے زمانے میں تو وہ skills اگر ہمارے پاس نہیں ہوں تو کچھ نہیں کر پائیں گے جہاں لوگوں کو بلا کر ان کو ٹرین کیا جاتا ہے پرائسنگ پالیسی بہت کم زور ہے جو مسلمان علی کر کے کاروبار کرنے والے وہ کسٹنگ نہیں کرتے اپنے پروڈکٹ یعنی وہ کیا کریں گے تعلہ ان کے پاس ہوگا ہنڈل ان کے پاس ہوگا وہ سوچیں گے کتنے کا ہونا چاہیئے تو حساب لگائیں گے تین روپے کا میں لوہا لگ گیا اور کاری گر کو چلو پچیس پیسے دیتے ہیں اس کو بیس پیسے دے دیں گے تو تین روپے بیس پیسے ہوگئے اب وہ نہ تو اپنا آنے جانے کا خرچہ جوڑ رہا ہے اس کے بچے لگے ہوئے ہیں کاروبار کے اندر وہ بھی نہیں جوڑ رہا تو کیا کرتا بیس پچیس پیسے کے پروفٹ پر اس کو سیل کر دیتا ہے بہت سارا ہوتا پھر وہ پریشان ہو رہا ہے کہ میں یہ کیا کیا تو پرائیسنگ پالیسی کیسی ہو نیگوشیشن کس طرح ہونا چاہیے یہ سب ہونا چاہیے اتنی دور بیٹھ کر کے علیگر کے مسلمان کام کر رہے ہیں بینگلور میں کنیا کمار کی تک مسلمان علیگر کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جب پانچ مسلمان ایک شہر میں سو تعلق کے وہ پیسے بھی پندرہ دن کے بعد دوں گا اور سستہ بھی ملتا ہے تو ہم نے اپنی کنڈیشن اپنے آپ ہی خراب کی یہ بہت سارے ریزن سے ہماری کنڈیشن خراب ہونے کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر پالیسی بنائی جائیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی اچھے ہیں لیکن کیونکہ ہمیں پتا ہی نہیں کہ کس گورنمنٹ سیکٹر میں ہمیں جانا ہے اس لئے ہماری کنڈیشن بھی اسی طرح سے رہتی ہے اسی تعلق سے کہ ایڈمیس ایکٹیویٹیز کے سینٹر بھی ہونے چاہیئے ریمیڈی نمبر تھری پر آتے ہماری ریمیفیکیشن ہونا چاہیئے ایکٹیویٹی کا یہ نہیں کہ میں ایک کام کر رہا تھا دس سال پہلے میرا اب بھی وہی کام ہے میرے بچے جس کام کر رہے تھے میرا اب بھی وہی کام ہے ڈائیور سیفکیشن کا مطلب یہ ہے کہ میرا تالے کا کاروبار ہے اب میں اپنے بیٹے کو دوسرا کاروبار کراؤ ہوں ہول سیل کی ایڈنسی دلا سکتا ہوں اس کو فریج کی اس کو کاروبار کرا سکتا ہوں ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بہار سے مگھائی ہاں پر سیل کریں لے یہ ایڈوکیشن سیکٹر کے اندر اس کو بھیج سکتا ہوں کیا وجہ ہے کہ لگر میں سو سال سے ایک ہی یونیورسٹی دوسری یونیورسٹی نہیں کھل پائی اس کو بھی بزنس کی طرح لے سکتے ویمن یونیورسٹی کھول سکتے ہیں راجستان میں بہت ساری ہیں اس سے بھی ریونیو جنریٹ ہوگا تالے کے اندر جو میکینیکل تالہ ہے وہی بن رہا ہے اس کو بہت زیادہ گنٹریز میں ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہنڈلز اسی طرح کا بنتا ہے آج کل زمان ہے کہ فنگر پرنٹنگ سے تالہ کھل رہا ہے ہم وہ کیوں نہیں بنا سکتے کمپنی اسی طرح کی تارے لگاتی ہیں تو ڈائیورس فکیشن آف بزنس ہونا چاہیے تو یہ ایک رمیڈی ہو سکتی ہے ہم لوگوں کے لئے نئے بزنس موڈل ہو سکتے ہیں اس میں بہت سارے موڈل ہیں جو کھوڑا سال سے توجہ چھائیں گے کارڈل سسٹم ہیں میں اس پر ہم بائیس سے کم کا نہیں بیش سیل نہیں کریں یہ جو نویڈا کے اندر فیکٹریز ہیں جہاں سے ہمارے لگرد میں بریڈ آتی روزانہ صبح کو ہم سب ہی کھاتے ہیں ان کا کارٹیل سسٹم ہوتا ہے کام کرنے کا اس طرح سے کر لیتے ہیں کام کرنے کا کوپریٹی سسٹم ہے امول فیکٹری کی پوری کہانی ہمارے سامنے ہے کہ اس نے کس طرح سے کسانوں کو اکھٹا کر کے ان کو ایک ایک شیئر دیا دس دس روپے کا اور آج وہ اتنی بڑی فیکٹری ہے اور پورا پھر وہ ڈسپرس کرتی ہے نیچے تو ایک بار میری اس کے ایم ڈی سے بات ہو رہی تی تو انہوں نے کہ آپ کے ریجن میں یہ سارے کام کیوں نہیں ہوتے الیگر سے لے کر یہ پوری بیلٹ ہے مسلمان ہوتی تو وہاں پر آپ کوپریٹی سسٹم کیوں ڈیولپ نہیں کرتے ہیں دودھ کے لیے تو پھر میرے جواب دینے پہلے انہوں ایکٹیویٹی دوسرا ہے ورکنگ ایکو سسٹم اینڈ کلچر جو ورکنگ انوارن بینٹ اور جو ورکنگ کلچر ہے اس پر بہت زیادہ دین دین کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو اپنے نفس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے کبھی کبھی معلوم میں کی ہوتا ہے آپ کو سن کر کہ حیرت ہوگی کہ یہاں سے کسی نے اپنے پروڈکٹ کو سیل کیا اور اس نے پیمنٹ بھی ڈال دیا اور وہ اس کی شکایت آتی ہے کہ صاحب وہ پیٹی کے اندر تو ایٹیں نکلی تھی یعنی ایک صاحب نے دس پیٹیاں لگائیں تالے کی پیمنٹ بھی اس سے لے لیا اور اس میں کیا بھیڑا اس نے تالہ نہیں بھیڑا ایٹے بھر کر بھیجت دیں تو ہماری ایک آدمی نے کیا یہ دس سال کے اندر لیکن دا پوری کمیونٹی پر لگیا اور وہ کسی پر یقین نہیں کرتا پھر سامنے والے پر وہ کہے گا کہ پہلے آپ بھیجئے اس کو میں اس کو کٹ کر دیکھوں گا اس میں تالہ ہی نکل گا پھر وہ اپنی شرطوں پر پیمنٹ بھیجتا ہے تو اس سے پوری ایکانومی ڈاؤن ہوتی ہے کمیٹمنٹ کی دیوالی پر کسی نے کہا کہ آپ مجھے کچھ کروڈک بھیج دی دی ہے اور وہ بیلٹی کی فوٹوکو بھی بھی سیل کردے گا بیلٹی کی فوٹوکو بھی اس کو واتس اپ کردے گا کسی طرح سے بنا کر کے اور پاتا چلا کہ وہ دیوالی کے بعد مال نکل رہا ہے تو کیا کمیٹمنٹ ہے پھر ہمارا یعنی جو منیمم کوالیٹی ہماری ہونی چاہیے صادق اور امین والی میکسیمم بھی کہہ سکتے ہمارے اندر وہ ہی نہیں بزنس کرنے کے لئے کہاں سے کاروبار کریں گے پھر رائٹ کونٹیٹی رائٹ کوالیٹی یہ ہمارا لوگو ہونا چاہیے جس ہمیں پروموٹ بھی کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح سے کاروبار کرتے ہیں بہرحال یہ قایت ہے آپ سب اس کا مطلب جانتے ہوں گے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے جو غیر مسلم کام کر رہے ہیں حرام طریقے سے وہ کتنا زیادہ پیسہ کمار رہے ہیں ہمیں حلال طریقے سے کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں برکت کرے گا ریمیڈی نمبر فور ڈیولپمنٹ اوف ہول سیل مارکٹ بڑی حیرت کی بات نہیں ہے کہ ایک شہر میں سو سال سے مسلمان کاروبار کر رہے ہیں پولسن نے سب سے پہلے اور لوجی یہ ایک پولیسی ہوتی ہے لوجی مطلب کوئی آپ سے پروڈکٹ مانگ رہا ہے اور لوجی میں اس کو جا کر کے دے رہا ہوں تو لوجی پولیسی دے ہوتی ہے وہ لوجی پولیسی سے انفیریئر ہوتی ہے اگر ہمارا مارکٹ یہاں ڈیولپ ہوگا تو اس مارکٹ میں بہار سے لوگ آئیں گے تو ہمارے یہاں ریسورین کا ہوگا ہوتیل انڈسٹری کا ڈیولپ ہوگا بہت سارے ڈیولپ مینٹ کے کام ہوں گے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ نگوشی کر کے الیگر کے اندر ہول سیل کی مارکٹ ہونی چاہیے ہارڈویر انڈسٹری اچھی ہونی چاہیے جس کی ویرہ سے یہاں پر باہر سے لوگ آئیں پیسہ آئے اچھا اور اپنی شرائط پر مال بیج سکیں legal organizations ہماری ہونی چاہیے ہم ٹیکس دینے کے اندر بہت پیش ہیں ایک فیکٹری پر شاپا پڑھا ایک جیل سال پہلے تو اس میں جناب چاہیے ہوا ہے کہ ایک صاحب جن کے ہاں دو سو لوگ کام کرتے ہیں مال لوگ انہوں نے پورے سال میں کتنا ٹیکس دیا تھا ایک لاکھ روپے جہاں دو سو لوگ کام کرتے ہیں اور ان پر ٹیکس کتنا بن رہا تھا مور دن ون کرو تو یعنی آپ صرف ایک پرسنٹ ٹیکس عدہ کر رہے نقصان کس کو ہوگا ہمیں ہی ہوگا نا تو ہم دیکھیں جو لوگ ٹیکس دے کر کام کر رہے ہیں وہ زیادہ عروج پر ہیں اور جو لوگ ٹیکس چھپا رہے ہیں انکم کو بڑھانے کے لیے انکم بیسی کم ہونا شاہی جس سے گورنمنٹ کی پولیسی کا فائدہ اٹھا سکتے بہت سارے اس کے اندر اور ریمیڈیز ہو سکتی ہیں بہت سارے سلیشنز ہو سکتے ہیں یہ صرف ایک مائیکرو پلاننگ نہیں یہ صرف ایک اوور ویو ہے بزنس کے تعلق سے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر کچھ ایسا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے حملی کرتے مسلمانوں کی کنڈیشنز کو اچھا کر سکتے ہیں تو یہ ہم سب ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور ہماری آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا جزاک اللہ السلام